اب نا پریبار کو لوگ سمجھتے تھے کہ پاگل ہو گئے محلہ سمجھتا تھا سب سمجھتے تھے دربار لگتا تھا کہ پاگل ہیں لیکن ہم جانتے تھے دربار جانتا تھا کہ تم پاگل نہیں ہو پاگل وہ ہیں جو اسمرتیاں ہیں آج ہماری بند ہو گئی بڑی کرپایا ہے گرو جی ہم نے چلانا چاہتے تھے گرو جی لیکن ہماری پتنی اور بچے آئے ہیں ان کو بہت کشت ہے آپ کوئی کشت نہیں بھلا لو کوئی کشت نہیں بھلا لو بیٹا آتا نہیں تھا پڑوسی اس کو بھیجے ہیں جوار جستی ابھی تو آئے ہیں یہ کوئی بات آجاو بیٹا ہم کو چھولے نہیں دیتا آپ نے کوئی بات نہیں یہ سب گندگی تھی یہ سب کام گندگی کے تھے پرنام گرو جی خوش رو بیٹا کیسے ہو آپ پاپا کو دیکھے کیسے لگ رہا ہے اچھا ہے مجھے دیکھو پاپا کی طرف آپ کیسے لگ رہا ہے اچھا ہے تمہی دیرے دیرے حالت خراب ہو جاتی تھی برین کی لگتا تھا سائکو ہوتے جا رہا ہے کیا حرکتے ہم کرتے ہیں یہاں پہ درد ہے یہ نگلتے ہیں کچھ یہاں پہ لگتا ہے یہاں پہ تھا اب ہے نہیں اپنا تھوگ نگلیے دیکھیں اب کوئی کسٹ ہے پہلے ہاں نگلیے چیک کریے وہاں پہ گانٹ بن لائی تھی اندر کل بہت تھا ختم ہو گیا سب نسٹ ہو گیا اب ٹنا ٹن ہو ٹنا ٹن رہیے مست رہیے لے پن کرنا چا گروہ جی پرام خسرو بیٹا تم بھی ابھیگدام اچھی ہو کوئی کسٹ نہیں تمہارے سب کسٹ نہیں گروہ جی ہم ان سے بہت پریسان رہیتے ہیں اور وہ تم سے پریسان ہے ہاں ہاتھ لگاؤ جرہا تھا بھی چھو بھی لو تو کہتے ہم آ بھا رہی ہے اچھ آپ چھو چھوئیے ایسے چھو نے دیں گے اب آپ کے سامنے ہے نا عورے موز کی خوا یہ گیا گھرمیں چھو لو تو کہیت ہی ہم آ بھا رہی ہیں ام سے دور اٹھو گھر میں چھو جا سالک پہ چھو جا یہاں چھو چھو ہاں ترکھو دنے کھراب لگ رہا کہ اچھا لگ رہا دونوں لگوں کو رکھیے ایک دین ہم سے کہتے ہیں اب بہت گندگی 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 تھی یہ دے سب کسٹ تھے یہ سارے کسٹ تھے ایسے سارے کسٹ چلے گئے ہیں بہت کسٹ یہی سب تھے کیا اور کچھ تھے کشت بہت کشت ہیں بہت ہیں یہی سب تھے خوشو بیٹا سب ختم گروہ جی کچھ مانگنا ہے ہاں بولو پتا ہے تم کیا مانگو گروہ جی ہم اپنے پورے سب کے پریوار کے لیے اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے اپنے لیے جو بابا کی بھگتی ہے اور دھیان سے آدنا ہے یہی سب کرنی ہے یہی سب ہونا ہے اب سب تم لوگ اگدام اچھے ہو پویتر ہو گئے ہو جبکہ تم دین بھر چلائے کرتے تھے دین بھر چلاتے چلاتے گھومتے تھے دین بھر چلاتے لوگ سمجھتے تھے پاگل ہیں لیکن تم مجبور تھے چلانے کے لیے مجبور تھے وہ بات تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا اب نا پریوار کے لوگ سمجھتے تھے کہ پاگل ہو گئے محلہ سمجھتا تھا سب سمجھتے تھے دروار ہوں لگتا تھے کہ پاگل ہیں لیکن ہم جانتے تھے دروار جانتا تھا کہ تم پاگل نہیں ہو پاگل وہ ہیں جو اس مرتیاں ہیں جس دن ہو سمجھتے تھے تو دن سب سمجھتے تھے ہے نا اب آپ پاس ایک بیرات ارجہ ہے دروار کوئی کشت نہیں بلکل لیکھتا ہے ماشت لیکھتا ہے پرسند پورا پریوار اچھا بچے کی اچھی سپنو سکتی کی گئی ہے ان سب کا آتمی سواس بڑھائے گا سارے لوگ کشنش کر گئے گئے آپ کیوں ہم نے لے پن کر لیں گے تو ایک درم ٹالانٹن بھلے رہے گے کہنا تھوڑا سا گرودیو ہمارے پاس استثیتی ایسی نہیں تھی ہمارے بیٹے کچھ اچھے چھوٹا والا پاس کر کے سیدھے ہائی سکول پاس کیا ہے اور ان کو کچھ نہیں آتا آپ لکھائیں گے تو لکھ بھی نہیں پاتے ٹھیک سا لیکن انہوں نے بھی ہائی سکول پاس کیا ہے آپ کی کرپاس ہے گرودیو بابا کی کرپاس ہے ماں کی کرپاس ہے اور گرودیو ابھی یہ ایک دم نہیں کچھ نہیں یہ الیکٹرانکس اور الیکٹریشن دونوں ہیں یہ کام کرتے ہیں گروہ جی آپ کرپا کرو اگر آپ یہ کلین ہو جانے بہت اچھا بچچہ ہے بچہ بہت اچھا ہے آرے بہت اچھا ہے گروہ جی ہمیں پتا ہے گندگی نہ گھیر رکھا تھا گندگی نہ گھیر رکھا تھا سب گندگی ختم ہمیشہ کی یہ بہت اچھی ہے لیکن اب بہت کرپا ہے آپ سب ہی اچھے تھے اچھے ہو اچھے رہو گے گندگی کی اول جو ہے نہیں جینے دیتی تھی جی ایک ایک من میں جی گروہ جی میں من میں ہی کہہ رہا ہوں یہ تو بابا سے تم پرارسنا کری چکے ہو سب ہوگا ہی ٹھیک ہے سابنا کی اور بڑھ جائیں بس اور باقی سب بڑھیں سب ہوگا خوش رہو موسیقی